موسیقی عزیز طلبہ طلبات اس سوڈیو میں ہم جماعت دہم کی ایکسرسائز 3.4 کے پیشن 3 کے تمام پارٹس سالو کریں گے تو پہلا پارٹ اس میں ان سا پارٹس میں من پروپورشنل فائنڈ کرنا ہے فائنڈہ من پروپورشنل یعنی درمیان والی یا وستی تناسب ملوم کرنا ہے تو values given ہیں 16 اور 9 تو ہم let کر لیتے ہیں let the mean proportional is equal to m تو بس انہیں اس شکل میں ہم لکھ سکتے ہیں 16 اور m دو دفعہ لے لیا تو درمیان میں ایک ریشو اور پھر پروپورشنل ہم جانتے ہیں کہ پروپورشنل دو ریشو سی ایکوالٹی کو کہتے ہیں اور 9 کارنر پہ تو product of means is equal to product of extremes تو extremes کے product میں 16 اور 9 حاصل ہوئے جبکہ means کے product میں m اور m m square 16 کو 9 سے ملٹیپلائی کیا تو 144 is equal to m square اور m square is equal to تو یہاں پہ ہم square root لے سکتے ہیں اگر دونوں طرف تو m square کا two cancel ہو جائے گا square root سے اور m حاصل ہوئے جبکہ 144 کا plus minus 12 تو اس طرح m کی value یعنی mean proportional کی value plus minus 12 حاصل ہوئی یہ part 1 تھا اب ہم part 2 solve کرتے ہیں question یعنی exercise 3.4 کے question 3 کا part 2 اس میں بھی mean proportional find کرنا ہے which is given ہے a کی 5 اور a کی 9 تو let the mean proportional is equal to m تو پس ہمیں اس طرح لکھ سکتے ہیں a5 ratio m proportion m ratio 9 تو product of means is equal to product of extremes تو m اور m m square جبکہ a کی 5 اور a کی 9 آپس میں multiply تو ہم جانتے ہیں کہ multiply میں powers add ہوتی ہیں تو m square is equal to a کی 14 تو ہم اس کے شکل میں بلشت رہیتے ہیں کہ m کا square is equal to a کی 7 کا 2 تو اگر دونوں طرف سکر root لے لیا جائے تو m کا 2 سکر root سے cancel اور m حاصل ہوا جبکہ a کی 7 کی 2 کے بار والا 2 سکر root کے ساتھ cancel یہ والا 2 سکر root کے ساتھ cancel اور a کی 7 حاصل ہوا plus minus چونکہ سکر root ہے اس لئے plus minus دونوں میں values find ہوں گی اب ہم question 3 کا part 3 solve کرتے ہیں exercise 3.4 کے question 3 کا part 3 اس میں جز گیون ہے x minus m x plus 3 x plus 2 minus 6 find the mean proportional mean proportional find کریں تو let the mean proportional is equal to m so first values اس لئے لکھ سکتے ہیں x minus 2 اس میں values given جو تھی وہ x minus 2 اور x plus 3 x square plus x minus 6 تھی تو انہیں پروپورشن میں اس لئے لکھ سکتے ہیں کہ x minus 2 m ratio m اور پروپورشن m ratio x plus 3 x plus 2 plus x minus 6 تو ہم جانتے ہیں کہ product of means is equal to product of extremes یہ means ہیں اور یہ extremes کی value ہے انہیں آپ اس میں multiply کر کے لکھ سکتے ہیں تو m اور m m square جبکہ x minus 2 کو دائیں طرف آری value x plus 3 x square plus x minus 6 کے ساتھ multiply کر دیا اب یہ value as it is رہی گی جبکہ ان دونوں کو آپ اس میں multiply کر دیں گے یہ آپ اس میں multiply کیا تو x minus 2 x square plus x x minus 6 حاصل ہوا جبکہ یہ value bc تھا نہیں ہے x square plus x minus 6 اب یہ value دو دفع ہے اس لئے اس کو ہم square کی شکل میں لے سکتے ہیں یعنی x square plus x minus 6 تو اگر دونوں طرف square root لے لیا جائے تو ادھر سے m حاصل ہو جائے گا جبکہ دائیں طرف سے یہ 2 square root ساتھ cancel ہو جائے گا اور x square plus x minus 6 حاصل ہوا پس mean proportional x square plus x minus 6 ہے اب ہم اس کا آخری یعنی پانچوں پارٹ solve کریں گے 3.4 کے پاسنٹری کا پانچوں اور آخری پارٹ اس میں درکار یہ find mean proportional یعنی وصلی تناسب معلوم کریں یہ values given ہیں a minus b over a plus b a square b square over a square minus b square تو let the mean proportional یہ ایک value left side پہ لیچ دی a over b a minus b over a plus b جبکہ m اور m سینٹر میں دونوں بیچ میں پہلے ریشو ہے پھر proportion ہم جانتے ہیں کہ دو ratios کی quality کو proportion کہتے ہیں جبکہ دائیں اتھولی value دائیں طرف a square b square over a square minus b square تو product of means is equal to product of extremes سب اصلہ انہیں آپ کو نظر آ رہی ہے means سے m اور m اصل لگا یعنی m square جبکہ extremes کی value a minus b over a plus b جبکہ a square اور a square minus b square اپس میں multiply اب اس کو ہم expand کر سکتے ہیں فرمولے کی شکل میں ہم جانتے ہیں a square minus b square is equal to a plus b a minus b حاصل ہوتا ہے یہ expand ہوکہ اس میں آ گیا جبکہ یہ value یہاں حاصل ہوئی جبکہ ان دونوں کو ایسی اپس میں multiply کر دیا اب یہ value اور یہ value بام cancel ہو سکتے ہیں یہ value اور یہ value بام cancel ہوگے تو باقی بار جانے والی value ایسی لکھتے ہیں تو اس کے b square اوپر حاصل ہوا جبکہ a plus b دو دفعہ ہے تو اسے ہم a plus b square لکھ سکتے ہیں m square is equal to اب اس طرح square square باہر نکال لیا a square b square کا بھی square باہر جبکہ a plus b کا square بھی باہر اگر دونوں طرف square root لے لیں تو یہ square root سے cancel ہو جائے گا جبکہ اس طرح یہاں پہ بھی square root سے cancel ہو جائے گا two سے تو ادھر سے m حاصل ہوا جبکہ ادھر سے a plus b over a b over a plus b تو plus mean proportion یا 20 تناسب a b over a plus b حاصل ہوا اس طرح سپارٹ کے تمام سولات اختتام پذیر ہوئے امید ہے آپ نے سوڈیو کو مشیط پایا ہوگا اگر آپ کو کسی بھی exercise میں کسی بھی کوئیسیو میں پرابلم ہو تو آپ ویڈیو کے شروع میں دیا گئے نمبر پر اس امیس یا کال کر کے نوٹ کروا سکتے ہیں